بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور میرے تمام پارٹی کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور میرے تمام پارٹی کی سینئر ممبران آج یہاں پر حضرت مولانا فضل محن صاحب کی دعوت پر حاضر ہوئے تھے اور یقیناً حضرت کی میز بانی مثالی ہے اور یہ دعوت شراز تھی کھانا پرتکل لف اور انتہائی لذیذ تھا جو کہ ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے تو آج مل بیٹھنے کا ایک موقع تھا چند روز پہلے میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تھا ان کو ان کی صحتیابی کی مبارک بات دینی تھی اور آج ہم یہاں پر ان کے دولت خانے میں حاضر ہوئے کل انشاءاللہ پی ڈی ایم کا اچلاس ہے جس کی صدرت حضرت فرمائیں گے اور اس میں پھر جو ملکی صورتحال جو سیاسی معاملات ہیں بجٹ کی اگلے مہینے بجٹ حکومت نے پیش کرنا ہے پھر جو افغانستان میں جو اس کو صورتحال ہے ہمارا انشاء ملک ہے اور ہم دلی دعا کے وہاں پر امن قائم ہو اور امریکی افواج کے نخلاق کے بعد وہاں پر ترقی اور خوشحالی کا دور دورہ ہو جس کا پورے خطے کو فائدہ پہنچے گا اور پاکستان پوری طرح اپنے افغان بھائیوں کا ہاتھ بٹھائے گا یہ کل انشاءاللہ ان تمام امور کے پر بات ہوگی آج ہم حاضرت کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بہت شہندار کھانا کھلایا اور بڑی ہمیشہ کی طرح محبت سے ملے بہت شکریہ میاں صاحب یہ فرمائے کہ پیپلز پارٹی اور این پی کے حوالے سے بھی کوئی پفتگو ہوئی ہے واپسی کا امکان ہے کل پی ڈی ام کا اس طرح مین کا اجلاس ہے اس کی صدارت حضرت نے فرمانی ہے تمام میمبر پارٹیز وہاں پر موجود ہوں گی مشاورت کے ساتھ جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کو اس کے بعد اطلاع ہو جائے میاں صاحب کیا میاں صاحب کیا آپ اپنی کوئی کوشش کر رہے ہیں بلاول بٹو بزرداری کو این پی کو لانے کے لیے آج کے اس ملاقات میں کیا سا ہوا پی ام ایلن دوسری پارٹی مجھد ایک پارٹی ہے کسی ایک پارٹی کوئی اختیار نہیں کہ وہ کسی کو لے آئے یا چھوڑ آئے یہ ایک فورم ہے اور اس میں مشاورت کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں اور پھر جب مشاورت ہو جاتی ہے تو صدر ان کا اعلان کرتے ہیں آپ کی ذاتی رائے سر کیا ہے کہ کیا ان دونوں جماعتوں کو دوبارہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے میری کوئی ذاتی رائے نہیں پی ایمل ان کے رائے ہوگی میاں صاحب یہ ایک تاثر ہے بس ہوگی آج مرانا آپ فرمائے مرانا آپ فرمائے مرانا آپ فرمائے میاں صاحب آپ بتائیں جو بھی تاثر ہے دیکھیں اس طرح بات ہم نے پارلیمانی لیڈرز کو بلایا تھا پی ڈی ام کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ غلط فہمی کو مہربانی کر کے دور کر دیں شاید خان شاید عباسی صاحب نے اس بات کا پوری طرح اس سے بزاعت کر دی ہے کہ وہ پارلیمان اسیمبلی میں اور سینٹ میں جو ہیڈز ہیں ان کو ہم نے دعوت دی تھی اور اس میں میں چونکہ تمام جو اپسیشن پارٹیز کی مہربانی سے انہوں نے مجھے منتقب کیا ہے لیڈرز ہوئی اپسیشن میں یہ فرض ہے میری ذمہ داری ہے کہ ہم مشاورت کے ساتھ پارلیمان میں اسیمبلی کے فورم میں ایک مشترکہ لائے مل بنائیں جس سے بجٹ اور ان کی جو تمام جو محاضوں میں بدترین غفلت ہے میسیف فیلیرز ہیں ان کو ایکسپوز کریں مثال کے طور پر دیکھیں نا کہ کووٹ کے حوالے سے یہ تیسری لہر جاری ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے اس ڈیٹھ سال کے عرصے میں جب سے ویکسینیشن دنیا میں اویلبل ہوئی انہوں نے کیا اقدامات کیے کیا اس سے کوئی زیادہ مجرمانہ غفلت ہو سکتی ہے کہ دنیا کے وہ ممالک جو ہم سے پیچھے ہیں ان کی جو ویکسینیشن نشارہ جو ہے ہم سے کہیں آگئے ہیں اور ہم نے صرف جو امداد میں جو ٹیکے ملے اس کو پر اکتفا کیا یہی جو کرپشن ہوئی ہے جو سکینڈل ہوئے ہیں چینی کے گندم کے سبسلیس کے یہی پیسہ اس کرپشن کی نظر نہ ہوا ہوتا تو یقین کریں کہ آج اس ملک کے اندر ویکسینیشن کے حوالے سے معاملات بہت بہتر ہوتے کہ وہ پیسہ جو ضائع ہو گیا ہڑپ کیا گیا وہ ادھر استعمال ہوتا لیکن شوم یہ قسمت کہ ہمارے سیلیکٹڈ وزیراعظم کو اس کا کوئی احساس نہیں تھا وہ ریاست مدینہ کیا تو دن رات اس کا تذکرہ کرتے ہیں مگر عمل جو ہے اس کے سو فیصد سو فیصد خیلہ اگر ریاست مدینہ کا ذرا بھی ان کو احترام ہوتا تو جناب درد دل کے ساتھ پاکستان کے کونے کونے میں پہنچتے اور ہر جگہ سینٹس بنواتے ویکسینیشن ہوتی لوگ جھولیاں اٹھا کے دعائیں دیتے چاہے آپ پشین کی بات کر لیں چاہے آپ جمروت کی بات کر لیں چاہے آپ آپ لڑکانہ کی بات کر لیں رحیم یار خان کی بات کر لیں دیکھئے میں خودنمائی کی بات نہیں کرنا چاہتا بات لمبی ہو رہی ہے جب دینگی آیا تو اپنے لیڈر نواز شریف کی سربائی میں ہم نے جان توڑ کوشش کی گھر گھر سپری کروائے وزیر جاتے رہے میں خود جاتا رہا سڑکوں پہ پیمپلٹس بانٹے جو بلٹ ٹیس کی مشینیں تھیں ہم نے درجنوں کے حساب سے ائر فیٹ کروایا پلٹ ٹیس کی جو مشینیں تھیں ہم نے جرمنی سے ائر فیٹ کروائیں وہ جو تھا اس کا ٹیسٹ پرائیوٹ سیکٹر میں اس کو نوے ریپے فکس کیا چاہے وہ چکتائی لیب تھی یا وہ اتفاق ہسپتار کی لیب تھی یا شاوکت خانم کے لیب تھی اور سرکاری ہسپتاروں میں مکمل طور پر فری وہاں پر ٹیسٹ ہوتے تھے اور انہوں نے کہا تھا فریلنکن سے دنیا کی اتنی بڑی بابا نے پنجاب میں اور خاص طور پر لاہور میں حملہ کیا ڈینگی نے کہ خدا نہ خاص طور پچیس ہزار لوگ لوگ میں اجل بن سکتے ہیں اس مالک کا کرم ہے کہ پوری مشینری کی کوشش کے نتیجے میں چاہے وہ سیاستدان تھے وزیر تھے بیروکرائٹس تھے ایکسپرٹس تھے اپٹمولیس تھے جو بھی تھے دھائی سو لوگ اللہ کو پیارے ہوئے جن میں وہ بھی شامل تھے جن کو کو مابلٹس تھیں یعنی دوسری امراض تھیں اور اگلے سال اس خدا کے فضل کرم سے زیرو کوئی اپنا امواد واقع نہیں اور یہاں پر تیسرا مرحلہ ہے اور ہم ٹیکوں کو انتظام نہیں کر سکے اور صرف جو ہمیں اپنے مفت ملی اس کو پر تکیہ کیا باہر کا ہے بات بہت لمبی ہوگی میں آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں کل پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوگی اب حضرت بات کریں بازی 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 میرمانی ہے جیترین ملانا صاحبات کے جمال جبات میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب میاں محمد شعبہ شریف صاحب کا اور ان کی ٹیم کا کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی تشریف لائے اور دو روز پہلی بھی وہ تشریف لائے تھے میرے سے حدیابی کے حوالے سے تو ایک رشتہ ہے ایک تعلق ہے اور ایک بڑے ہونے کے ناتے وہ ہمیشہ اس شفقت کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں جن مسائل کی طرف انہوں نے اشارہ کیا یقیناً پاکستان دو تین سالوں سے اس سے دو چار ہے پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں مرض تو آتے ہیں لیکن اس کی علاج کی کوئی صورت نہیں ہو جیسے تو یہ بدقسمت یہ ہے اس قوم کی کہ جو لوگ قوم پر مسلط کیے گئے ہیں یا ان کو سیڈیکٹ کر کے قوم پر مسلط کیا گیا ہے وہ ناہر ثابت ہوئے ہیں اور ناہلی کے بعد پھر ان ناہلوں کو سہارہ دینا یہ اس سے بڑا ایک جرم ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو نظرسانی کرنی چاہیے اپنے ان غلطیوں پر جو اس سے پہلے سرزد ہوئی ہیں چاہے وہ ادارے ہیں چاہے وہ جماعتیں ہیں چاہے وہ ہمارے عوام ہیں چاہے وہ پبلک ہے چاہے وہ نوجوان ہیں کہ اب ہم نے کس طرح اپنے ملک کے مستقبل کو سوالنا ہے ہم نے جگہ جگہ پہ ہو رہے ہیں اور انسٹیوشنز جو ہیں ان کو تباہ کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر ظاہرہ یہ کہ بڑے بڑے انسٹیوشنز ہیں جو کام کر رہے ہیں قوم کے لیے ملک کے لیے ان کے رفاہ کے لیے لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے دینی مدارس کے اندر بھی نقب لگائی اور وہاں پر پہلے سے موجود جو ہمارے انسٹیوشنز تھے اس کے مقابلے میں ڈمی قسم کے نئے بورڈز انہوں نے متعارف بھی کرا دیئے اور جبرن کوشش کی جا رہی ہے کہ مدارس کو ان کی طرف لے جائے جائے یہ عجیب بات ہے کہ اشو تو یہ تھا کہ انسٹیوشنز کی اصلاح کی جائے اشو یہ تھا کہ ان کو ایک قومی دھارے میں لائے جائے اور اس پر مذاکرات بھی گزرشتہ دس سالوں سے بارہ سالوں سے چل رہے تھے لیکن یک دم سے ان کے صفوں کو ایک توڑ پھوڑ پیدا کرنا یہ آپ بتائیں کہ کیا یہ اصلاح کی نیت سے ہو سکتا تھا میں جو کہتا تھا کہ یہ لوگ نیک نیت نہیں ہیں تو نتیجہ سامنے آ گیا کہ کس طرح بدنیتی کے ساتھ و ملک کے انسٹیوشنز کو تباہ کر رہے ہیں وقف املاک کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے یہ سرے سے قرآن و سنت کے خلاف یہ سرے سے پاکستان کے آئین کے خلاف یہ سرے سے پاکستان کے اندر دیئے ہوئے انسان اور بنیاد حقوق کے نفی ہے اور اس حوالے سے ہم نے کہا ہے کہ اس کے شریع تعیون آئینی تعیون قانونی تعیون کے لیے اس کو اسلامی نظریات کونسل میں بھیجا جائے زبردستی ہمارے اوپر اس قسم کے قوانین مسلط نہ کیا جائیں یہ فیضتیں نہ کیا جائیں اور ظاہر ہے کہ جہاں پر ہم اس قسم کے داخلی خلفشار کا شکار ہے اور قدم قدم پر ہم کنفیوزنز پیدا کر رہے ہیں اداروں کے اندر چاہے وہ نجی ادارے ہوں چاہے وہ سرکاری ادارے ہوں وہاں پر خطے کی جو صورتحال ہے اس میں بھی کوئی ہم ایسے جگہ نہیں کھڑے ہوئے کہ جو پاکستان کے استحکام کا سبب برناہ ہے انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہم ہزار زبان سے کہیں کہ ہم اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں ہم پرامن تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن کشمیر کا سودا کر کے تو ہم اچھے تعلقات پہلی بھی قائم کر سکتے تھے اس پر اپنے موقف میں تبدیلی لا کر ہندوستان سے بہتر تعلقات کے مواقع تو پہلی بھی آئے تھے لیکن اس طرح کہ ہم ایک قوم کو بیچ کر ان کی عزت و ناموس کو بیچ کر ان کی انسانی حقوق کو بیچ کر ہم اس کے مسئلے پہ بات کریں ہم نے فاتح میں تبدیلی آن آئیں کتنی بڑی امیدوں کے ساتھ لائیں اور فاتح کے عوام کو ہم نے کیا کیا سبز باغ دکھائے لیکن آج وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے نہ پرانا نظام نہ نئے نئے نظام ابھی نئے نئے آرڈینس آ رہے ہیں کہ فلان چیز کو دوبارہ واپس کیا جائے فلان کو واپس کیا جائے یہ چیز نہیں چل رہی جہاں پر لینڈ ریکارڈ ہی نہیں ہے اور پانچویں چھٹے پٹس سے جب انگریزوں نے وہاں پر الارٹ کیے تھے وہاں کے علاقے تو وہ اب پانچویں چھٹی نسل میں آپ بتائیں کہ اس کی تقسیم کیسے ہوگی رواج کی بنیاد پر ہوگی شریعت کی بنیاد پر ہوگی اور یہ سوائے وہاں داخلی فساد اور جگڑے اور قط مقاتلے کے اور کوئی نتیجہ برامد نہیں کر رہا پٹواری وہاں نہیں جا سکتا پولیس وہاں منظم نہیں ہو پا رہی ہے سیول انتظامیہ وہاں جا کر ببس ہو جاتی ہے یہ کیا فیصلے ہیں جو ہم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کا خمیازہ بگتے رہتے ہیں تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس پہ ہمیں پبلک پہ جانا ہوگا ہمارا ہتھیار پاکستان کا عوام ہے پاکستان کے عوام کا اعتماد ہم نے حاصل کرنا ہے اب بند کمروں کی سیاست ختم ہو چکی ہے بند کمروں میں آپ ہمیں کیا پڑھائیں گے کیا درست دیں گے کیا ہمیں آپ اپنے فلسفے سنائیں گے اب ہم تجربات سے گزر چکے ہیں ہم نے تلخ و شیرین سب دیکھ لیا ہے ہمیں پتا ہے کہ چینہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کا منحج آج کیا ہے آج کس طریقے سے ہم دو ہزار ایک معاہدات کو حوالہ دے کر پاکستان میں امریکہ کو نئے اڈے دینے کیلئے جواز فراہم کر رہے ہیں افغانستان سے وہ نکل چکے افغانستان سے انہوں شکست کھا چکے ہیں طالبان نے ان کو وہاں سے نکال دیا ہے وہ پھر پاکستان میں بیٹھ کر یہ افغانستان میں کیسے اعتماد بہار کریں گے نہ وہاں کی حکومت کی جانب سے ہم اعتماد حاصل کر سکیں گے نہ وہاں مضاہمتی قوت جو طالبان کی ہے ان کا ہم اعتماد حاصل کر سکیں گے اسی طریقے سے اگر بلوستان میں امریکہ کو اڈے دیے جاتے ہیں تو ہم ایران کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتے ایران پہلے سے انڈیا کے پلنے میں جا چکا ہے اور ہم یہاں پر اس وقت تنہا ہے چائنہ جو ہے پاکستان پر اس کے اعتراضات ہیں آپ نے اس کی اکانوی کو تباہ کیا ہے آپ نے پاکستان کے اندر اس کے انویسمنٹ کو تباہ کیا ہے کہاں ہے آپ کی خارجہ پالیسی میرے خیال میں ان لوگوں کو خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول تک کا علم نہیں ہے خارجہ پالیسی کا اساس کیا ہوتا ہے خارجہ پالیسی کی پرائیٹریز کیا ہوتی ہیں اپنی پیداواری صلاحیت آپ کی ہے نہیں اور کامیاب خارجہ پالیسی کی بات کرنا اس سے بڑی ہماکت اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی تو ملکی معیشت کو بہتر بنانا ہے اور جو بجٹ آ رہا ہے میں پیش کی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جی ڈی پی گروت میں ڈبل جھوٹ بولا جائے گا ڈبل جھوٹ بولا جائے گا اور قوم کو دھوکہ دیا جائے گا کیونکہ پچھتے سال سے ہماری اکانومی جس جمعوت کا شکار ہے کوئی اشارہ دنیا میں نہیں ہے کہ ہماری اکانومی کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہے بس یہ ہے کہ بہار آنے والی ہے تو بہار آنے سے کیا ہماری سردی اور گرمی ختم ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں مدنظر رکھنے چاہیے اس پر پی ڈی ایم کا کل اجلاس بھی ہوگا آئندہ بھی مشاورت ہوگی اور میاں صاحب اب جیلسی میں باہر آگئے ہیں مسلمی کے صدر بھی ہیں انشاءاللہ ان کی بہتر رہنمائی ہمیں اس حوالے سے حاضر رہے ہیں پی ڈی ایم کے بڑی جو بات پی برز پارٹی مفامت کرتے کرتے پی ڈی ایم سے نکل گئی اگر مفامت کا جو دیانیاں ہیں وہ نول لیکھ میں بھی غالب آگیا تو پی ڈی ایم کہاں کھڑا رہے گا دیکھئے جہاں تک تعلق ہے پی برز پارٹی کا جو چیزیں ہم متفقہ طے کر لیں چاہے مضاہمت کے حوالے سے کریں چاہے مفاہمت کے حوالے سے کریں سمجھ میں بات آتی ہے کہ ایک فورم معاملے طے کر رہا ہے لیکن بات ہے ایک تنظیم کے اصولوں کی اس کے جمہوری اصولوں کی جہاں آپ ایک رائے دے رہے ہیں اور نو جماعتیں اس سے اختلاف کر رہی ہیں اور صرف ایک پارٹی تو پھر ایک پارٹی کو نو جماعتوں کے سامنے سلنڈر ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ہم اقلبند ہیں اور باقی بے وکوف ہیں حالات کو دے کر فیستے کرنے ہیں مل کر کرنے ہیں جو بھی ملک کے لئے مفید ہوگا جو بھی آنے والے حالات کے لئے موضوع ہوگا انشاءاللہ وہ مشاورت کے ساتھ بہت چھوڑے